بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تمہیدی بات پہلے عرض کرتا ہوں آخری دن گھٹامن میں آخری دن جب حضرت کی مجلس پوری ہو گئی تو کچھ احباب اور اتنے سارے احباب کہ انہوں نے مجھے گر لیا مجھے حضرت کے ساتھ ریلوے اسٹیشن جانا تھا حضرت کو چھوڑنے کے لئے ان حضرات نے دعوت پیش کی کہ ہمارے یہاں تھراد آرہ سمجھے آپ آئیں تین دن کا پروگرام مجھے آرہ سمجھے یہاں کے سلسلے میں کوئی پہلے سے علم نہیں تھا کیا نظام ہے کیا ہے آرہ سمجھے میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی نئی خانقہ کھل رہی مسجد میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ ایسا شیخ کامل یہاں آرہ سمجھے جو ہے تو میں ہرگز نہ آتا لیکن مجھے آرہ سمجھے جو ہے علمہ ہی نہیں تھا آرہ سمجھے جو ہے معلومہ یوب صاحب آرہ ہوں گے شاید یہاں آرہ سمجھے جو ہے میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ آرہ سمجھے جو ہے معلومہ یوب صاحب آرہ سمجھے جو ہے ان کی وجہ سے آرہ سمجھے مجھے جانا ہے حضرت کا مجھے تصور بھی نہیں تھا آرہو سمجھے کہ حضرت آرہو سمجھے جو ہے یہاں آرہو سمجھے باہرحال غلطی ہو گئی اور آرہو سمجھے آ گیا ہوں اور حضرت نے جو باتیں آرہو سمجھے جو ہے فرمائی ہیں میرے بارے میں آرہو سمجھے جو ہے یہ حضرت کا حسن زن ہے اللہ تعالی اس حسن زن کو حقیقت میں تبدیل کر دے ورنہ میں کیا ہوں میں جانتا ہوں میں کیا لیکن حضرت کا حسن زن ہے اللہ تعالی اس حسن زن کو حقیقت میں جو ہے تبدیل کر دے میں نے حضرت سے منع بھی فرمایا کہ آپ میرا تعارف نہ بھرائیں میرا تعارف صرف اتنا ہے کہ میں مفتی سعید صاحب کا چھوٹا بھائی ہم نو بھائی بہن مفتی سعید صاحب سب سے بڑے تھے میں سب سے چھوٹا ہوں مفتی امین صاحب سے بھی تقریبا ہوں چھے سات سال میں چھوٹا ہوں پراندیر صورت میں ایک علارہ ہے اشرفیہ وہاں میں پیتیس سال سے پڑھاتا ہوں اس سے پہلے آٹھ سال میں نے یو پی میں پڑھا ہے بس یہ ہے میرا تعالی میں ایک معمولی عرض سمجھا دیمی ہے الحمدللہ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا حَدِيَ لَا وَنَشْهَدُوا اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون وقال تبارک وتعالى بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بيده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزیز الغفور وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ الحدیث وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْءًا الحدیث صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی الكریم محترم بزرگو اور عزیز نوجوانو اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم سے جیسا بھی ٹوٹا فوٹا عمل ہو رہا ہے الحمدللہ ہم عمل کر رہے ہیں نمازوں کا بھی ہم احتمام کر رہے ہیں تراوی کا بھی احتمام کر رہے ہیں تلاوتوں کا بھی ہم احتمام کر رہے ہیں لیکن مجھے جس چیز کی جانب توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ شریعت میں صرف عمل مطلوب نہیں امدہ عمل مطلوب ہے صرف عمل نہیں صرف نماز نہیں امدہ نماز شریعت میں مطلوب ہے نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ لیکن کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہماری نمازوں میں خشو باری طالع قرآن کریم میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون وہ لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے جو خشو والی نماز پڑھیں قرآن کریم نے قید لگائی قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون جو خشو والی نماز پڑھیں گے وہ کامیاب ہوں گے نفس نماز کافی نہیں بلکہ نماز کی صفت قرآن کریم نے بیان کی خشو والی نماز خشو والی نماز عرصمج جو ہے حضور قلب کے ساتھ جو عرصمج نماز پڑھی جائے وہ نماز شریعت میں مطلوب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شئی لمبی حدیث ہے میں نے شروع کا ٹکڑا پڑھا ہے ترمیدی شریف مولانا پڑھاتے ہیں ترمیدی شریف میں بھی پڑھاتا ہوں یہ ترمیدی شریف کی روایت ہے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شئی اللہ تعالی نے ہر چیز میں احسان کو لازم کر دیا ہے یہ موٹا سا ترجمہ ہے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شئی کتب کے معنی لازم کرنا کتب کے معنی فرض کرنا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شئی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم کیا ہے ایک اردو میں احسان کا لفظ بولا جاتا ہے اور ایک عربی میں احسان کا لفظ بولا جاتا ہے یہ اردو والا لفظ نہیں یہ عربی والا لفظ ہے عربی میں احسان کے کیا معنی اور اردو میں ہم جو احسان کا لفظ بولتے ہیں اس کا کیا مفہوم اردو میں ہم بولتے ہیں کہ فلاں نے فلاں پہ احسان کیا پیسے سے کسی بھی طریقے سے کسی کی مدد کرنا کسی کا تعاون کرنا تو یہ تعاون کے معنی میں مدد کے معنی میں اردو میں احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں احسان کا لفظ جو ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے یہاں ماشاءاللہ بہت سے علماء ہیں علماء میرے مخاطب ہیں میں علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہوں آپ نے حدیث جبرائیل پڑھی ہے مشکہ شریف میں سب سے پہلے حدیث النیعہ ہے اور دوسرے نمبر پر حدیث جبرائیل ہے کتاب الایمان کے شروع میں اردو سمجھے جو ہے حدیث جبرائیل جو لوگ عالم نہیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے میں ایک مختصر تھوڑی سی بات بتلا دوں جس سے وہ بھی بات کو سمجھ لیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروانے ارسم جو ہیں گھیرے ہوئے ہیں اور حضرات صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک صحابہ آئے دودھ جیسے سفید اور سمجھے جو ہے کپڑے پہنے ہوئے اور ایسا لگتا تھا جیسے ابھی غسل خانے میں سے غسل کر کے نکلے ہوں غسل خانے میں سے جب آدمی غسل کر کے نکلتا ہے تو کالا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے جیسے ابھی ارسم جے جو ہیں شدید و بیادی سیاب شدید و سوادی شار کپڑے نہایت اجلے اور نہایت ارسم جے صاف اور شفاف بال نہایت سیاہ اس زمانے میں ماروتی نہیں تھی آج تو ماروتی ہے ٹکر ہو جاوے تھوڑی سی ماروتی ہو جاوے آج کل تو ماروتی ہے ارسم جے تو وہ صاحب جو آئے تھے اس زمانے میں ماروتی نہیں تھی اور اس زمانے میں یہ کاریں نہیں تھی اس زمانے کی ماروتی تو اونٹ ہے اونٹ پر سفر کیا جاتا تھا اور جب اونٹ پر سفر کیا جاتا ہے تو ہوایں چلتی ہیں گرد و گبار اڑتا ہے بالوں کی سیاہی بدل جاتی ہے گرد و گبار کی وجہ سے کپڑوں کی سفیدی بدل جاتی ہے مٹی کے لگنے سے لیکن یہ جو آیا آدمی ایسا اجلا لباس پہن کر کے کہ تمام صحابہ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ ہے کون آخر مدینہ کا تو رہنے والا نہیں اگر یہ مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو تمام صحابہ جو ہیں پہچانتے کہ یہ فلاں صحابہ ہیں آرہ سمجھے جو ہیں لیکن مدینہ کا تو رہنے والا ہے ہے پردیسی اور پردیسی ہے تو کیسے آرہ سمجھے ایسا اجلا لباس پہن کر کے اور کیسے ایسی امدہ آرہ سمجھے جو ہے حیعت میں آرہ سمجھے ہوا ہے بہارحال وہ آئے اور آرہ سمجھے صفوں کو چیرتے ہوئے صحابہ کو آرہ سمجھے جو ہے چیرتے ہوئے مجلس کو چیرتے ہوئے بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے دو زانوں بیٹھ گئے اور جیسے بے تکلف کوئی ساتھی ہوتا ہے ایک ران پر آرہ سمجھے ہاتھ رکھیں اس طرح بہت بے تکلفی کے ساتھ صحابہ ہمت نہیں کر پاتے تھے اور سمجھے جو ہے کہ وہ اتنا قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی نگاہیں اٹھاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے نگاہیں ملاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بزرگوں کو شیخین کو دیکھ کر کے مسکراتے شیخین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے آرہ سمجھے مسکراتے باقی کسی صحابی صحابی کی حمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے نظر ملائے اور یہ بے تکلف آرہ سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے نظر ملاتا ہے آخر ہے کون کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کون ہے بیٹھتی ہی دھڑا دھڑ سوالات بیٹھتی ہی دھڑا دھڑ سوالات سب سے پہلا سوال ملی اسلام تفصیل نہیں کروں گا ملی اسلام اسلام کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا پھر دوسرا سوال ملی ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا تیسرا سوال مل احسان یہ مجھے بٹھلا سوال کیا مل احسان احسان کیا چیز ہے یہ حدیث جبرائیل میں احسان کا لبزہ آیا ہے کیا ترجمہ کریں گے احسان کا احسان کا ترجمہ ہے نیکو کردن احسان کا ترجمہ ہے نیکو کردن عمل کو امدہ عمل کرنا لہذا انہوں نے سوال کیا کہ مل احسان اے اللہ کے رسول یہ بٹھلائیں کہ عمل میں امدگی کیسے آتی نماز امدہ کیسے بنی نماز میں امدگی کیسے آئے گی صرف نماز مطلوب نہیں ہے امدہ نماز مطلوب ہے تو اب امدہ نماز کیسے ارسم یہ بنی گی اور عمل میں امدگی کیسے آئے گی یہ سوال کیا حضرت جبرائیل یہ بٹھلا دوں کہ وہ آنے والے صاحب جو تھے وہ حضرت جبرائیل تھے انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی مولانا صاحب ہیں حالانکہ وہ کوئی مولانا صاحب نہیں تھے وہ تو حضرت جبرائیل تھے لیکن انسانی شکل میں تھے انہوں نے سوال کیا کہ مل احسان احسان کیا چیز ہے اور احسان کا ترجمہ ہے نیک و کردن شاندار عمل کو شاندار بنانے کا کیا طریقہ اس کو یہاں رکتا ہوں اور ایک حدیث میں نے پڑھی ہے یہ بھی ترمیزی شریف کی حدیث ہے اللہ تعالی نے ہر چیز میں امدگی کو لازم کر دیا ہے حدیث جبرائیل میں جو احسان کا لفظہ آیا ہے وہی احسان کا لفظہ یہاں ہے اور اس میں یہ ہے اللہ تعالی نے ہر چیز میں احسان کو اور احسان کا ترجمہ امدگی اللہ تعالی نے آرہا سمجھے امدگی کو لازم کر دیا ہے مومن کا ہر کام شاندار ہونا چاہیے جاندار ہونا چاہیے مومن کا ہر کام شاندار ہونا چاہیے مومن کا ہر کام جاندار ہونا چاہیے پھر اسی حدیث میں آگے چل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالیں دی پہلی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو شاندار طریقے پر قتل کرو یہ حدیث میں مثال ہے ان اللہ قطب الاحسان پھر اس کے بعد آگے چل کر کے یہ مضمون ہے کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے اب کوئی یہ نہ سوچے کہ قتل کرنا کہاں جائز ہے ایک صورت قتل کرنی کی جائز ہے قتل کی دو قسمیں ہیں یہ قتل حق اور یہ قتل ناحق قتل کی دو قسمیں ہیں یہ قتل حق اور یہ قتل ناحق ناحق کسی کی جان لینا یہ تو جائز نہیں لیکن اگر شریعت کہے جان لینے کو اور پھر آپ جان لے تو یہ قتل حق ہے شریعت کی صورت میں جان لینے کو کہتی ہے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قاتل سے آپ قساس لے سکتے ہیں اور قاتل کی جان لے سکتے ہیں شریعت میں قساس ہے اور قساس میں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اب جب قساس میں قاتل کو قتل کرنا ہے تو شاندار طریقے پر قتل کرو اور شاندار طریقہ قتل کرنے کا کیا ہے تیز تلوار لو اور تیز تلوار لے کر کے ایک ہی وار میں گردن قلم یہ ہے شاندار طریقہ قتل کرنے کا پہلے ناک کاتی پھر ارسم جے کان کاتے پھر آنکھیں پھوڑی پھر ہاتھ کاتے اور پھر پیر کاتے مسلح کیا اور تڑپا تڑپا کر کے مارنا اسلام اس کی اجادت نہیں اگرچہ اس قاتل نے تمہارے مقتول کو تڑپا تڑپا کر کے مارا ہو اگرچہ اس قاتل نے تمہارے مقتول کو تڑپا تڑپا کر کے مارا ہو لیکن جب تم قساس لوگے تو قساس تلوار سے لیا جائے گا حضرت ایمان شافیل الرحمہ قساس بالمثل کے قائل ہیں تفصیل میں نہیں جاؤں گا علماء کو اشارہ کر رہا ہوں حضرت ایمان شافیل الرحمہ قساس بالمثل کے قائل ہیں حضرت ایمان بوہنیفہ قساس بالمثل کے قائل نہیں ابن ماجہ کی روایت ہے لا قوض الا بس سیف قساس تلوار سے لیا جائے گا شاہ فیصل مرحوم کا نام آپ نے سنا ہوگا سعودیہ کے بادشاہ گزریں کافی پہلے شاہ فیصل مرحوم امریکہ نے آنکھیں لکھائی تھی کہ تمہاری زمین میں جو تیل ہے یہ قدرتی چیز ہے اور قدرت کی پیدا کی ہوئی چیز میں سب کی حصے داری ہوتی ہے لہٰذا تمہاری سرزمین میں جو تیلے اس میں ہماری بھی حصے داری دادا گری امریکہ نے دادا گری دکھائی تھی اور شاہ فیصل مرحوم سے کہا تھا کہ تمہارے پاس جو تیل کے زخائر ہیں اس میں ہم بھی آرسم جے حصے دارے تو اس مرد مومن نے جواب دیا تم جانتے ہو ہم کس کی اولاد ہیں شاہ فیصل نے کہا تم جانتے ہو ہم کس کی اولاد ہیں ہم صحابہ کی اولاد ہیں جنہوں نے پتے کھا کر کے اپنے پیٹ بھرے تھے ہم شاہ فیصل مرحوم نے کہا ہم نہیں بیچیں گے اپنا تیل تو امریکہ نے کہا اگر تیل نہیں بیچو گے تو پھر تمہاری معیشت کا کیا ہوگا تو اس پر کہا کہ ہم صحابہ کی اولاد ہیں ہم پتے کھا کر کے اپنا گزارہ آرسم جے جو ہے کر لیں گے لیکن تمہاری دادا گرینی چلنے میں امریکہ نے سوچا ہو ہو یہ تو بہت ڈینجر آدمی یہ تو بہت آرسم جے خطرناک آدمی اور جب امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈینجر ہے اور یہ ہمارے راستے کا روڑا بن سکتا ہے تو اس کے ہاتھ لمبے ہیں کسی کو خریدنا اس کے بائیں ہاتھ کا خیل ہے بتیجے کو خریدا شاہ فیصل مرہوم کے بتیجے کو خریدا اور عید الفطر کے دن شاہی خاندان کے لوگ عید کی مبارک بات دینے کیلئے شاہ فیصل کے پاس جا رہے تھے اب شاہی خاندان کے لوگ ہیں ان کی تلاشی بھی کیا لی جائے آرسم جی جو جو تلاشی لینے والے تھے انہوں نے سرسری طور پر تلاشی لی اور کوئی زیادہ تلاشی آرسم جی نہیں لی اس لیے کہ سب آرسم جی شاہی خاندان کے لوگ کوئی اجنبی آدمی باہر کا تو ہے نہیں آرسم جی جو ہیں یہ جیسا قلم ہے ایسا قلم جیب میں لے کر کے بتی جا گیا اور یہ امریکہ نے مہیا کیا تھا پسٹول تھا قلم نہیں تھا پسٹول تھا شاہ فیصل مرہوم کے سامنے جا کر کے گولیا چلے اور شاہ فیصل مرہوم شہید ہو گئے مجھے تو اس واقعے میں یہ بٹلانا ہے کہ سعودیہ ایک وہ سرزمین ہے وہ ملک ہے کہ جہاں کچھ احکامات چلتے ہیں شریعت کے کچھ احکامات قصاص وہاں لیا جاتا ہے تو اب مسئلہ آیا کہ قاتل شاہی خاندان کا ہے بتی جا ہے شاہ فیصل مرہوم کا اور قاتل شاہی خاندان کا ہے تو اس قاتل کا کچھ اعزاز ہونا چاہیے اس کو قتل تو کرنا ہی ہے ظاہر بات ہے قصاص لینا ہے قتل تو کرنا ہے اس کا اعزاز ہونا چاہیے چنانچہ سونی کی تلوار لائی گئی اور سونی کی تلوار سے آ رہا سمجھے اس کی گردن قلم کی گئی لوہی کی تلوار سے کرو یا سونی کی تلوار سے کرو بہرحال آ رہا سمجھے جو ہے لیکن آ رہا سمجھے جو ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قتل حق ہے اور ایک قتل ناحق ہے قصاصاً قتل کرنا یہ قتل حق ہے اور جب قتل حق ہے تو اگر تمہیں کسی کو قتل کرنا ہے قصاصاً قرآن کہتا ہے نفس بن نفس جان کے بدلے میں جان اگر تم کسی جان لوگے تو تمہاری جان بھی محفوظ نہیں ہے شریعت نے قصاص کو لازم کیا ہے لہذا اگر قصاص لینا ہے تو اگرچہ اس قاتل نے تمہارے آدمی کو تڑپا تڑپا کر کے مارا ہو ہاتھ کاٹے ہو پیر کاٹے ہو آزا کو اور سمجھے کاٹا ہو لیکن شریعت یہ کہتی ہے اور حدیث یہ کہتی ہے کہ لا قوضہ اللہ بس قصاص جو لیا جائے گا تلوار سے لیا جائے گا تو بہرحال میں یہ ارض کر رہا تھا کہ ایک قتل حق ہے ایک قتل ناحق شریعت یہ کہتی ہے اور اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ ان اللہ قتب الاحسانہ فی کل شئی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں امدگی کو لازم کر دیا ہے مومن کا ہر کام شاندار ہونا جائے گا نماز پڑھنی ہے تو کیسی بولو شاندار روزہ رکھنا ہے تو کیسا شاندار یہ نہیں کہ آپ روزے سے بھی ہیں اور ارسمجے غیبتیں بھی چل رہی ہیں اور جھوٹ بھی ارسمجے بولا جا رہا ہے اور سب کچھ ارسمجے جو ہے حلال چیزوں کو تو آپ نے چھوڑ دیا اللہ کی رضا کی خاطر کھانا حلال پینہ حلال بیوی سے ملنا حلال یہ چیزیں تو آپ نے روزی کے حالت میں چھوڑ دی کھانا چھوڑ دیا پینہ چھوڑ دیا بیوی سے ملنا چھوڑ دیا حلال چیزوں کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے اور گناہوں کو نہ چھوڑا اس آدمی کا روزہ ہی کیا ہوا ہے نام کا روزہ ہے لیکن شاندار روزہ نہیں روزہ رکھنا ہے شاندار طریقے پر رکھو نماز پڑھنی ہے شاندار طریقے پر پڑھو مولوی بننا ہے علماء کو میں مخاطب کرتا ہوں اور سمجھے جو ہے مولوی بننا ہے تو کام کے مولوی بنو نام کے نبو اور سمجھے اسی طرح جو دنیوی ڈگریہ اور سمجھے حاصل کرتے ہیں ماسٹر بننا ہے تو شاندار اور سمجھے جو ہے وکیل بننا ہے شاندار مومن کا ہر کام شاندار ہونا چاہیے نماز شاندار روزہ شاندار تلاوت کرنی ہے شاندار طریقے پر تلاوت دل میں یہ استہزار ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے حضرت اکرمہ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے کوئی ہفتہ خالی نہیں جاتا جیسے میں بھاگنا جاتے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس پڑھتے تھے حضرت اکرمہ اور ہر ہفتے بھاگ جاتے تھے تعلیم المتہ ہر ہفتے بھاگ جاتا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے رسی سے بان دیا بھاگ اب کیسے بھاگتا ہے اس طرح رسی سے بان کر کے پڑھایا ہے اور پھر وہ حضرت اکرمہ بنے ہیں اور ان کا علمی دنیا میں ایک مقام ہے اور سمجھے جو ہے حضرت اکرمہ حضرت اکرمہ کا حال یہ تھا کہ قرآن کو کھول کر کے بیٹھتے تھے اور قرآن کو کھول کر کے کہتے تھے حضرت کلام ربی یہ میرے رب کا کلام ہے تلاوت نہیں کر پاتے تھے بس یہی ارسمجے کہتے رہتے تھے حضرت کلام ربی یہ میرے رب کا کلام ہے ہم بھی جب قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھیں اور ہم بھی ارسمجے قرآن کو ارسمجے جو ہے کھولیں تو یہ تصور کریں کہ یہ رب کا کلام ہے رب کا کلام ہے کیا کہنے رب کے کلام کے زہرباد کی مجلس میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس رب کریم کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام پاک کی تلاوت کی اجادت دی ورنہ ہماری زبان اس لائق ہماری زبانیں تو گندی ہیں ہم اپنی گندی زبان سے قرآن پاک جیسی ارسمجے پاکیدہ کتاب اور پاکیدہ کلام کی ارسمجے جو ہیں ہم تلاوت کریں ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب ہنوز نامتو گفتن کمال بیعد عبیس اگر میں اپنے موں کو ہزار مرتبہ گلاب سے دھوں تب بھی ماف کرنا کڑوی بات ہے ہم بیڑی پی تھے تھوڑی سختہ بات ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ کیا ہم بیڑی پی تھے ہم تالی بجاتے ہیں تالی بجانا جانتے ہیں تم باقو نکالا اس میں چونہ ملایا پھر ارسمجے تالی بجاتے ہیں تو کچھ تالی بجانے والے ہیں کچھ ارسمجے جو ہے بیڑی پینے والے ہیں کچھ گھٹکے کھانے والے ہیں کچھ اور ارسمجے ہیں قرآن کریم کی جب تلاوت کرنی ہو براہ کرم پہلے موہ کو خوب صاف کریں اور موہ کو صاف کر کے پھر ارسمجے قرآن پاک کی تلاوت کریں تو قرآن اللہ کا کلام ہے کیا کہنے ارسمجے ہیں تو حضرت اکریمہ کے بارے میں میں کہہ رہا تھا میرے شیخ یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے بس یہی اس کی تلاوت تھی میں امید کرتا ہوں وہ خاتون جو انپڑھ تھی جو ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتی تھی اس کی تلاوت ہماری تلاوتوں سے آگے وڑ جائے گی تل قیامت کے لئے بس یہ کہ یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے اس طرح ارسم جو ہے تو باہرحال میں یہ ارض کر رہا تھا کہ حدیث ہے ان اللہ قتب الاحسان فی کل شئی اللہ تعالی نے ہر چیز میں امدگی کو لازم کر دیا ہے مومن کا ہر کام امدہ ہونا چاہیے کھیتی کرنی ہے امدہ طریقے پر کھیتی کرو تجارت کرنی ہے امدہ طریقے پر تجارت کرو نماز پڑھنی ہے تلاوت کرنی ہے روزہ رکھنا ہے کوئی بھی عبت عبادت ہو یا دنیاوی امور ہو کوئی بھی عمرہ ہو دینی عمرہ ہو دنیاوی ارسم جو عمرہ ہو مومن کا ہر کام کیسا ہونا چاہیے شاندار حضرت جبرائیل نے یہی ارسم جو سوال کیا کہ مل احسان عمل میں امدگی کیسے آئے گی نماز امدہ کیسے بنے گی نماز پڑھنی ہے تو نماز میں امدگی کیسے آئے گی نبی پاک صلیم نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبداللہ قَأَنَّكَ تَرَا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا دو درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے پہلا درجہ بہت اونچا ہے جو ہمارے بس کی بات میں ہے ہمارے بس کی بات میں ہے نبی پاک صلیم نے فرمایا ان تعبداللہ قَأَنَّكَ تَرَا نماز اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو نماز اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ مقام کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے بزرگان دین کو عرصم جے نصیب ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو یہ مقام تو عرصم ہاں دوسرا مقام جو ہے یہ ہر مومن کو عرصم جے جو ہے حاصل ہے دوسرا درجہ کیا ہے حدیث پاک میں فرمایا گیا فَإِن نَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو لیکن یہ کیفیت جو صاحبِ کیف ہیں اور جو صاحبِ حال ہیں ان کو تو آرہ سمجھے یہ کیفیت آرہ سمجھے ہمہ شما کو یہ کیفیت اور یہ درجہ تو آرہ سمجھے حاضر ہاں دوسرا درجہ ضرور آرہ سمجھے فَإِن نَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا اگر تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں میں ایک مثال دے کر کہ بات کو سمجھاتا ہوں مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ حافظ صاحب جو ہوتے ہیں مکتب کے حافظ جی جو ہوتے ہیں اور حافظ صاحب جو ہوتے ہیں بچوں کو نماز سکھاتے ہیں اور نماز کی مشکہ کراتے ہیں نماز کس طرح عرصم جے پڑھنی چاہیے اور کس طرح پڑھی جاتی ہے تو مکتب میں بچوں کو مشکہ کرائی جاتی ہے ایک بچے کو امام بنایا جائے گا اور دوسرے بچے مختدی بنیں گے اور سب بنا کر کے سب نماز پڑھیں اور حافظ جی پیچھے چھڑی لے کر کے اور ڈنڈی لے کر کے پیچھے کھڑے رہیں گے اب یہ بچے جو نماز پڑھ رہے ہیں دیکھو کتنی شاندار نماز عرصم جے جو ہیں کوئی بچہ دوسرے بچے کو کوہنی مارے ورنہ بچے کا تو حال یہ ہے کہ عرصم جے نماز میں اس کو یوں کوہنی مار اس کو یوں کوہنی مار عرصم جے یوں چھٹکی بھر یوں عرصم جے جو ہے لیکن یہ بچے کس تصور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کہ حافظ جی پیچھے ڈنڈی لے کر کے کھڑے گی ذرا حرکت کی تو پڑھے گی ذرا حرکت کی تو عرصم جے جو ہے بولو یہ بچے ہیں لیکن ان کی نماز کیسی بنی شاندار حافظ صاحب نے دیکھا کہ یہ بچے جو ہیں بڑی شاندار نماز پڑھتے ہیں انہوں نے بچوں کو جانچنے کے لیے پیشے سے عرصم جے ہٹ گئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے اور کمرے میں کھلکی میں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے اسی طرح نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں عرصم جے جو ہے ایک ہفتہ انہوں نے عرصم جے جو ہے اس طرح کیا بچے عرصم جے کیوں بچے کی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں بچے کو کیا معلوم کہ حافظ صاحب کمرے میں چلے گئے ہیں بچے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عرصم جی جہاں پیچھے کھڑے ہیں لیکن اب پیچھے نہیں بھی کھڑے ہیں تو بھی عرصم جی بچوں کی نماز کیسی بنتی محترم حضور کو ایک مثال ہے اس کو ذہن میں رکھے اس سے نماز میں اندگی آئے گی ہم بھی عرصم جی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ ہماری نماز کو دیکھا پھر جو ادھر ادھر خیالات بھٹکتے ہیں اور ایک وساویس کی ریل شروع ہو جاتی ہے جہاں اللہ اکبر کا بس وساویس کی ایک ریل ہے عرصم یہ جو ہے جو تھننے کا نام نہیں لیتی اگر امام صاحب سے غلطی ہو جاوے تو کوئی لقمہ دینے والا بھی نہیں ہوتا ہے کیوں مسجد میں کوئی ہو تو لقمہ دے ہوئے مسجد میں کوئی ہو تو لقمہ دے ہوئے جسمت تو مسجد میں ہے لیکن دماغ کہیں بازاروں میں کہیں کھیتی میں کہیں کھیت پر کہیں دکان پر کہیں کسی کا تصور اگر تم نماز پڑھتے ہیں سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے یہ تصور کر لو کہ اللہ میری نماز کو دیکھ رہے گی اللہ میرے عمل کو دیکھ رہے گی تو شروع میں نہیں حضرت جنیل بغداد جی جیسی سے آپ کی نماز نہیں ہو جائے گی لیکن مشک کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں امید ہے اللہ ارسم جی جو ہے نماز میں یک سوئی ارسم جی جو ہے پیدا فرما دیں گے اور ہماری نمازیں کیا بنیں امدہ بنیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں کبھی کمرے میں تنہا ہوتے ہیں کمرے میں فریج ہے تھنڈے تھنڈے مشروبات ہیں تھنڈا پانی ہے بتلاو بھائی کبھی کوئی آدمی فریج کھول کر کے تھنڈا پانی یا رسم جی روزی کے حالت میں پیتا ہے کیوں نہیں پیتے ہو جبکہ تم کمرے میں تنہا ہو کون دیکھ رہا ہے یا رسم جی جو ہے تمہا کیا تصور ہوتا ہے بولو کیا تصور ہوتا ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے کاش یہ استہزار جو ہمیں رسم جی جو ہے روزی کے حالت میں ہوتا ہے کاش گناہ کرتے وقت بھی ہمیں یہ استہزار حاصل ہو جائے پھر آنکھ کبھی گناہ نہیں کری گی پھر کان کبھی گناہ نہیں کریں گے پھر زبان کبھی گناہ نہیں کرے گی پھر ہاتھ اور پیت میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے یہ جو روزہ ہے یہ متقی بننے کی ٹریننگ ہے اور بہترین ٹریننگ حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو جب ہم ارسمجے حرام کاموں کو کریں معاصی ان کا ارتکاب کریں اس وقت بھی اگر یہ استہزار ہو تو آپ ولی کامل بن جائیں ولی کے کوئی سنگڑے نہیں ہوتے ہیں جیسے بینس کے سنگڑے ہوتے ہیں بیل کے سنگڑے ہوتے ہیں ارسمجے جو ہیں ولی کے کوئی سنگڑے ہیں ارسمجے نہیں ہوتے ہیں ہر مومن ارسمجے جو ہے درجہ ولایت کو حاصل کر سکتا ہے شرط ایک ہے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شرط تمہارا ہر کام تمہاری ہر عبادت کیا بنے شاندار بنے تمہاری ہر عبادت ارسمجے جو ہے شاندار ہونی جائیں مہترم بزرگو انتیسوے پارے کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑی ہے تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کل شئی قدیر اللذی خلق الموت والحیات قیامت کے دن ذرا توجہ سے سنیں بات کو قیامت کے دن آمال گینے نہیں جائیں گے تو لے جائیں گے قیامت کے دن آمال گینے نہیں جائیں گے کتنی نمازیں پڑی کتنے روزے رکھے کتنی تلاوتیں کی رمضان میں کتنے قرآن ختم کیے عمل گینہ نہیں جائے گا بلکہ تولا جائیں عمل میں وزن ہوگا تب ہی تو آرہ سمجھے وہ ترازو میں آرہ سمجھے جو ہے کچھ وزن دکھائے گا اور اگر عمل میں آرہ سمجھے جو ہے وزن ہی نہیں باری تعالیٰ فرماتے ہیں اللذی خلق الموت والحیات یہ موت و حیات کا سلسلہ جو اللہ نے رکھا ہے آدمی پیدا ہوتا ہے مرتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے بچہ پھر آرہ سمجھے بڑا ہوتا ہے عمر پوری کرتا ہے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں رکھا ہے اللذی خلق الموت والحیات کیوں رکھا ہے لیبلوکم تاکہ تمہیں جانچیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دیں ہم تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کیا جانچنا چاہتے ہیں ایوکم احسن عمل کون ہمارے پاس امدہ عمل لے کر کے آتا ہے ایوکم احسن عمل علماء یہاں موجود ہیں مولانا مخاطب نہیں ہے تو شیخِ کامل ہے مجھے بٹھا کر کے شرمندہ کیا ہے علماء جو ہیں ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہوں باری تعالیٰ نے احسن عملہ کہا ہے اکثر عملہ نہیں کہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَكْثَرُ عَمَلَ یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحسن عمل عمل کی کسرت مطلوب نہیں کوالٹی مطلوب ہے عمل کی کسرت مطلوب نہیں ہے بلکہ کوالٹی مطلوب امدگی مطلوب ہے جو کام کرو اللہ جانچنا چاہتے ہیں تم مر کر کے جب اللہ کے پاس جاؤ گے اللہ جانچیں گے کیسا عامل لے کر کے آئے ہو کیسی نمازیں لے کر کے آئے ہو وزن والی نمازیں لے کر کے آئے ہو بے وزن کیسے روزے لے کر کے آئے ہو وزن والے روزے لے کر کے آئے ہو بے وزن کیسی تلاوتیں لے کر کے آئے ہو وزن والی بے وزن اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ عمل میں وزن کیسے آتا ہے یہ ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ عمل میں وزن کیسے پیدا ہوگا ہم اپنی نمازوں میں وزن پیدا کیسے کریں گے ہم اپنی تلاوتوں میں ہم اپنے روزے میں اپنے ہر عمل میں ہر اس میں کیسے آرہا سمجھے جو ہے وزن آئے گا ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تصویحات پڑھتے ہیں لیکن عمل میں وزن پیدا کرنا ہو تو اس کی کیا شکل محترم بزرگ دو چیزیں دو چیزوں کے کرنے سے اور دو چیزوں کی وجہ سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے اگر دو چیزیں ہیں تو عمل وزنی ہے اور اگر دو چیزیں نہیں ہیں تو عمل بے وزن ہے اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی حیثیت کیا ہیں وہ دو چیزیں نمبر ایک پہلی چیز خسن نیت پہلی چیز خسن نیت نیت کو صحیح کرو جو کام کرو اللہ کی رضا کیلئے یہ پہلی چیز ہے اس سے عمل میں وزن پیدا ہوگا جو کام کرو اللہ کی رضا کیلئے نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کیلئے تلاوت کرنی ہے اللہ کی رضا کیلئے روزہ رکھنا ہے کوئی بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کیلئے اللہ کی رضا کیلئے انمالا عمالو بنیت بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے مشکات کی بھی پہلی حدیث عمال کا دار و مدار نیت پر ہے حسن نیت نیت کو صحیح کرنا نیت کو صحیح کریں گے اللہ کی رضا کیلئے کوئی عمل کریں گے تو پھر آپ کا کھانا بھی عبادت آپ کا پینا بھی عبادت آپ کا سونا بھی عبادت اور آپ کا ہر عمل عبادت آپ سوچ رہے ہوں گے قرآن کریم کی آیت ہے باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے قرآن کریم کہتا ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے اب آپ سوچتے چوبیس گھنٹے ہم کیسے عبادت کر سکتے ہیں اور چوبیس گھنٹے تو کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے کا ہر لمحہ آپ اس کو عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں کیسے کھانا کھانا ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک عادت ہے ایک عبادت ہے عادت کس کو کہتے ہیں روز مرہ کے جو کام ہیں یہ عادت کہلاتے ہیں روز مرہ کھانا یہ ہماری ایک عادت ہے پینا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا یہ عادت ہے تو جن کاموں کو ہم عادتاً کرتے ہیں مولانا جب ٹائم پورا ہو جائے میرے پاس گھڑی نہیں ہے ہاں ذرا مجھے یہ اشارہ کر دیں نارو سمجھے تو جو کام ہم عادتاً نارو سمجھے جو ہے کرتے ہیں ان کو عبادت میں تبدیل کرنا ہے کیسے حسن نیت نیت کو صحیح کرو کھانا کھانا ہے تو دو عرصم جو ہے کام کرو سب سے پہلے تو یہ نیت کرو کہ کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ یہ باڑی اور یہ جسم اور یہ بدن اللہ نے جو مجھے دیا ہے یہ اللہ کی ایک عوانت ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں آپ سوچیں کہ آپ اپنی جسم کے اور آپ اپنے بدن کے اور آپ نے باڑی کیا رہا 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 سمجھے مالک ہیں نہیں ہم اس کے مالک نہیں یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اس امانت کی حفاظت کرنا ہر آدمی پر آرہو سمجھے واجب اور لازم ہے کھانا اس نیت سے کھائیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے یہ بدن نہیں کھاؤں گا کمزور ہو جاؤں گا اور کمزور ہو کر کے لاغر ہو کر کے مر جاؤں گا اللہ کی دی ہوئی امانت کا کی حق تلفی ہوگی اس لیے کھانا اس لیے کھاتا ہوں تاکہ اس امانت کی کیا ہو جائے یہی وجہ ہے کہ بھوک ہڑتال حرام ہے یہی وجہ ہے کہ بھوک ہڑتال آرہو سمجھے کیوں حرام ہے بھوک ہڑتال کرو گے تو آرہو سمجھے ایک دن آرہو سمجھے نہیں کھاؤ گے تو کتنے دن بھوک رہو گے ایک دن بارہ بچ جائیں گے اور ایک دن آرہو سمجھے انہا لیلہ ہوئی جاؤ گے آرہو سمجھے مر گئے آرہو سمجھے بھوک ہڑتال کی آرہو سمجھے حرام ہے خود کشی کرنا حرام ہے بھوک ہڑتال کرنا حرام ہے خود کشی کرنا کیوں حرام ہے بھئی میری جان تھی میں نے کھو دی آرہا سمجھے جو ہے تمہیں اعتراض کیا ہے تیری جان نہیں ہے تیرے باوہ خرید کر کے لائے تھے اور تُو خرید کر کے لائے تھے کئی مارکیٹ میں سے آرہا سمجھے یہ تو اللہ کی دی ہوئی یہ کمانت ہے یہ تو اللہ کی دی ہوئی یہ کمانت ہے اس کی حفاظت کرنی ہے ہمیں لہذا یہ نیت کریں کہ میں اس لیے کھانا کھاتا ہوں تاکہ بدن میں آرہا سمجھے جو ہے قوت رہے اور میرا بدن کمزور ہو کر کے ختم نہ ہو جائے اس امانت کی حفاظت ایک کام تو یہ کریں اور دوسرا کام سنت طریقے پر کھانا کھائیں دو کام کر لیے تمہارا کھانا عبادت پیتے وقت تبھی یہ دو نیت کریں دیکھو بھائے صاحب کو پیاس لگی پانی پیا ماشاءاللہ نہیں اس میں کوئی بات نہیں آرہا سمجھے پیا کیوں نہیں پییں گے تو بھی پیا سے مر جائیں گے اور پیا سے مرنا جائز نہیں آرہا سمجھے جو ہے اللہ نے جسم دیا ہے اس کی پیاس کو بجانا اس کی بھوک کو بجانا ہم پر واجب ہے اور ہم پر لازم ہے کیوں اللہ کی دی ہوئی امانت تو کھاتے وقت تبھی وہی نیت پیتے وقت تبھی وہی نیت سوتے وقت تبھی یہی نیت کہ کس لیے سوتا ہوں صرف نیت کر لیں آرہا سمجھے جو ہے کہ اس لیے سوتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے اِنَّا لِبَدْنِكَ عَلَيْكُ اِنَّا لِجِسْمِكَ عَلَيْكُ جسم کے لفظ اِنَّا لِجِسْمِكَ عَلَيْكَ حَقٌ تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اتنی عبادت کرنا جائز نہیں کہ بدن لاغر ہو جائے بدن برداشت نہ کر سکے حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دن میں اس حصے میں تشریف لے گئے مسجد نبوی کے اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں خواتین نماز ادا کرتی تھی ظاہر بات نماز کے وقت میں تو نہیں جا سکتے وہ تو نماز کے وقت میں تو وہاں خواتین ہوتی لیکن نماز کا وقت نہیں تھا تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے مسجد کو تو اس حصے میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چھت سے ایک رسی لٹکی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ رسی کیسی ہے تو صحابہ نے عرض کیا اور صحابہ نے بٹلایا کہ اللہ کے رسول فلا خاتون یہاں عبادت کرتی ہیں راتوں اور جب نین ستانے لگتی ہے تو جیسے فاسی کا فندہ ہوتا ہے اس رسی کا فندہ بناتی ہیں اور فندہ بنا کر کے اپنے گلے میں ڈالتی ہیں فاسی کے فندے کی طرح اور پھر تھوڑی دیر لٹک جاتی ہے ظاہر بات ہے جب گلہ گھوٹے گا تو نین بھاگے گی نہیں بھاگے گی پھر وہ اور سمجھے تازہ دم ہو کر کے پھر عبادت شروع کر دیتی ہے پھر غنود گتاری ہوتی ہے پھر نین ستاتی ہے پھر گلے میں فندہ ڈالتی ہے پھر اس طرح کرتی ہے نبی یا پاکسن نے صحابہ کو حکم دیا اس رسی کو کھول دو اور اس خاتون تک میری بات پہنچا دو کہ جتنا آسانی کے ساتھ تم عبادت کر سکتے ہو اتنی عبادت کر اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکیں گے تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ ابھی تو جوانی ہیں تم رات رات بھر آرہا سمجھے جو ہے عمل کر سکتے ہو لیکن ایک وقت آئے گا اب اڑھا پا رہا سمجھے جو ہے خیر العمل مادیم آ لئی حدیث پاکم بہترین عمل وہ ہے جس پر آدمی کیا کرے ہمیشگی کرے خیر العمر مادیم تھوڑا تھوڑا بہت ہوتا ہے گجراتی میں کہاوت ہے ٹیپے ٹیپے سروور بھرائے ہنے کانکرے کانکرے پاڑ بندہ ہے گجراتی کی کہاوت ہے ٹیپے ٹیپے سروور بھرائے ہنے کانکرے کانکرے عربی کا مقوع قطرہ قطرہ دریہ شوال یہ جو دریہ ہیں آرہ سمجھے مغجے مارتے ہوئے یہ بارش کے قطرے ہیں تھوڑا کرو عمل لیکن پابندی سے خیر العمل مادیم آ لئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسی کھلوا دی اور یہ کہاوتنی عبادت کرو جس کا بدن متحمل یہ بدن اللہ نے دیا ہے آرہ سمجھے جو ہے زیادہ بوجھ ڈالنا بدن پر یہ ظلم ہے یہ حق تلفی ہے یہ بدن کی عرسم ان لنفسکا علیکا حقا ولزوجکا علیکا حقا ولزیفکا علیکا حقا فاعاتی کل حق حق ہر صاحب حق کو اس کا حق عرسم جو ہے دیا کرو تو محترم بزرگو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمل میں وزن کیسے پیدا ہوگا یہ بات چل رہی ہے کہ عمل میں وزن کیسے پیدا ہو ایک چیز بٹلائی میں نے حسن نیت ہے پہلی چیز بٹلائی نیت کو درستہ کرو جو عمل کرو اللہ کی رضا کیلئے عمل میں اخلاص آئے گا عمل میں وزن پیدا ہو اخلاص جس آدمی نے نماز پڑھی ریاکاری کیلئے اس کی نماز اس کے موہ پہ مار دی جائے شہادت جیسا عمل وہ بھی موہ پہ مار دیا جاتے فقط اشارہ کرتا ہوں عرسم جے جو ہے تفصیل میں نہیں جاتا فضائر عامال میں بھی عرسم جے یہ حدیث ہے آپ پڑھتے ہیں اور علماء نے بھی یہ حدیث پڑھی ہے کہ قل قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا تین آدمی ہوگا ایک عالم کا ایک شہید کا ایک مالدار کا سب سے پہلے مولانا صاحب کو بلایا جائے گا عالم کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے علم کی دولت سے تم کو نوازا تھا تم نے اس کی کیا قدر کی کل قلقوں کو بلایا جائے گا میں نے عرسم جے جو ہے اسلاحی باتیں عرسم جے لوگوں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری نیت صحیح نہیں تھی تم نے یہ عمل اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تمہارا ڈنکا بجھے اور تم بڑے مولوی کہلا ہو کہلا چکے دنیا میں تم نے جو عمل کیا تھا ہماری لیے تھوڑے کیا تھا تم نے تو اپنی شہرت کیلئے کیا تھا تم کو شہرت مل چکی اب ہم سے کیا چاہتے ہو حدیث میں ہے کھیش کر کے جہندم میں ڈال شہید کو بھی اسی طرح آرہ سمجھے جو ہے کہ تم نے آرہ سمجھے شہادت اس لیے حاصل کی تھی تاکہ تم آرہ سمجھے جو ہے بڑے بہادر کہلاؤ اور وہواہ لوگوں کی آرہ سمجھے لوٹو لوگوں نے تمہاری وہواہ کی اب ہم سے کیا چاہتے ہو مالدار کو بھی اسی طرح آرہ سمجھے اشارہ کیے میں نے آرہ سمجھے تو محترم بزرگو عمل میں اگر ریا آ گیا تو عمل بے وزنی بن جاتا اور اگر عمل میں اخلاص آ گیا تو عمل میں جان پیدا ہو پہلی چیز ہے خسن نیت اخلاص اور دوسری چیز ہے اتباع سنت جو عمل کرو سنت طریقے کے مطابق کرو سنت طریقے کے مطابق عمل کرو گے تو عمل میں وزن پیدا ہو سنت طریقے کے مطابق عمل کرو گے تو عمل میں وزن پیدا ہوگا اگر یہ دو چیزیں ہیں اخلاص حسن نیت اور اتباع سنت اگر یہ دو چیزیں ہیں عمل میں تو وہ عمل وزنی ہے حدیث پاک میں آتا ہے شاید ترمیزی شریف ہی کی حدیث ترمیزی کے حدیث ہے ارسم جی کہ قل قیامت کے دن ایک موٹے تحسے آدمی کو ارسم جی لائے جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں کیوں عمل کرتا تھا لیکن عمل میں اخلاص نہیں اتباع سنت کے بغیر اور اخلاص کے بغیر عمل کرو گے تو عمل میں کوئی ارسم جی جو ہے جان پیدا نہیں عمل میں جان پڑتی ہے اور عمل میں وزن آتا ہے حسن نیت اخلاص سے اور اتباع سنت سے جب ہم اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تیجہ اچھی چیز نہیں ہے دیکھو چالیسوں اچھی چیز نہیں ہے کہ خلاف سنت تو وہ جواب یہ دیتے ہیں ہماری نیت صحیح ہے یاد رکھنا صرف نیت کے صحیح ہونے سے کچھ نہیں بتا ہے نیت بھی صحیح ہو اور سنت طریقے کے مطابق عمل ہو تو ارسم جی جو ہے وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول بنے گا میں ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں آپ کو احمد آباد جانا ہے آپ یہاں سے پالنپور پہنچ گئے ایک ٹرین آئی اس میں سوار ہو گئے وہ ٹرین جا رہی ہے اجمیر اور آپ سوار ہو گئے ارسم جی جو ہے اس میں جب وہ ٹرین چلی تو کسی نے پوچھا بھائے صاحب آپ کو کہاں جانا ہے کیونکہ مجھے احمد آباد جانا ہے اس نے کہا یہ ٹرین تو ارسم جی اجمیر جا رہی ہے احمد آباد سے آئی ہے جانی رہی ہے تو ارسم جی جو ہے اجمیر جا رہی ہے تو اگر وہ صاحب یہ جواب دیں کہ میری نیت صحیح ہے میری نیت یہ ہے کہ ارسم جی مجھے احمد آباد جانا ہے ارسم جی میری نیت صحیح ہے تو بٹلاو ارسم جی جو ہے صرف نیت کافی ہے احمد آباد پہنچ جائے گا یا اجمیر پہنچ جائے گا اجمیر پہنچ جائے گا جو ہمارے بھائی ارسم جی بدعات میں مبتلا ہیں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں بالکل ارسم جی وہ کہہ دیں ہماری نیت صحیح ہے کھانا کھلانا کسی کو ارسم جی برا کیوں ہم تو ارسم جی اچھی نیت سے کرتے ہیں ان کا جواب یہ ہے بالکل صحیح تمہاری نیت اچھی ہے جنت میں جانے کے لیے تم عمل کر رہے ہیں ہر ایک کو جنت میں جانا ہے لہذا تم جو عمل کر رہے ہو جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہو نیت بالکل صحیح ہے نہیں لیکن طریقہ کونسا یہ اختیار کیا طریقہ وہ اختیار کیا کہ بجائے ارسم جی احمد آباد جانی والی ٹرین میں بیٹھنے کے اجمر والی ٹرین میں بیٹھ گئے تو بولو کبھی پہنچو گے احمد آباد بولو ارسم جی خلاف سنت اگر طریقے پر ارسم جی عمل کرو گے تو کبھی جنت تک پہنچو گے ارسم جی جو ہے اللہ ہم کو صحیح سمجھ اتا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ارسم جی جو ہے یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہمارے عمل میں پیدا کر دے اِنَّ اللَّهَ قَتَبَ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ کتنے بجے مہم ساری گیا کتنے بجے شروع کیا کتنے بجے اے گھنٹہ ہو گیا بس ٹھیک میں اپنی بات کو سمجھتا ہوں اس سے عمل میں وزن جب یہ دو چیزیں آئیں گی تو آرسم جی جو ہے اس سے عمل میں وزن پیدا ہو اب آگے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اس حدیث کو اگر سمجھانے جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ ہو رہا اور میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا دین کی بات اتنی دیر ارسم جہ ہونی چاہیے کہ دل میں بشاشت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ہفتے میں ایک دن جمعیرات کے دن تقریر کرتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ روز تقریر کریں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت اونچا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تھے پستا قد ناٹے تھے پستا قد تھے پتلی پتلی پنڈیاں تھی لیکن حضرت عمر فرماتے تھے علم کا ایک برطن ہے جس کو اللہ میاں نے کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہے حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہ علم کا ایک برطن ہے جس کو اللہ میاں نے کوٹ کوٹ کر کے عرسم دے گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی کبھی عرسم جواز کہا کرتے تھے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز نہیں کہتے دین کی بات ہر وقت عرسم جو نہیں بٹھلا کہیں تم اکتا نہ جاؤ تو میں بھی بریک لگاتا ہوں اور میں بھی اپنی بات ہتم کرتا ہوں اور آج کا سبق عرسم جو ہے بس ایک ہی ہے ان اللہ قتب الاحسانہ فی کلش یہ آج کا سبق کہ جو کام کرو امدہ کرو کاروبار کرنا ہے امدہ طریقے پر جی جان سے کھیتی کرنی ہے امدہ طریقے پر مومن کا ہر کام کیا ہونا چاہیے شاندار ہونا چاہیے جاندار ہونا چاہیے اسی طرح عرسم جو ہے نماز پڑھنی ہے روزہ ہے تلاوت ہے جو بھی ہے عرسم جو امدہ طریقے پر میں نے آپ کو مخاطب نہیں کیا میں نے اپنے نفس کو مخاطب کیا اور میں نے یہ جو کچھ کہا ہے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا ہے اور کہا اس لیے ہے کہ زبان سے کہنے سے شاید دل میں اتر جائے بات اور عرسم جو ہے اور اللہ مجھے بھی حسن عمل کی اور عرسم جو ہے دروش شریف پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو و لکا المجد کلو و ایلیکا يرجع الامر کلو اللہم لا احثی ثنان عليکا انتکا ما اثنیتا على نفسک اللہم لکا الحمد حمد دائما مع دوامک و لکا الحمد حمدن خالدن مع خلودک و لکا الحمد حمدن لا يريد قائلوه الا رضاک و لکا الحمد حمدن عند کل طرفت عین و تنفس کل نفس اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک له ولا وزیر له و یا خالق الشمس والقمر المنیر و یا عصمت البائیس الخائف المستجیر و یا رازق الطفل صغیر ادعوك دعاء البائیس الفقیر کدعاء المستر الظریر اللہم انی اسألوك یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد له و یا سند من لا سند له و یا زخر من لا زخر له یا حرد الضعفا یا کنز الفقر یا عظیم الرجا یا منقض الحلکا یا منجی الغرقا یا محسن یا منعم یا مفضل یا عزیز یا جبار یا منیر انتا اللذی سجد لکا سواد اللیل و زوء النهار و خفیق الشجر و دوی الماء یا اللہ انتا اللہ لا شریک لکا اسألوك ان تسلی على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی على محمد کلما ذکره الذاکرون و كلما غفل عن ذکره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة وقنع ذاب النار وقنع ذاب القبر وقنع ذاب الحشر وقنع ذاب الفقر وقنع ذاب الدین وقنع من فتنة المسیح الدجار اللہم انی اسألوك العفو والعافی والمعافات الدائم في الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللہم انی اسألوك عیشة نقیة ومیتة صذیة ومرد غیر مخزی ولا فاضع اللہم انی اسألوك التوفیق لمحاب بك من العمال وصدق التوکل عليك وحسن الظن بك اللہم انی اسألوك وتمام الوضو وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے مولا ہم خطاکار ہیں اے مولا ہم اصوروار ہیں اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں اے مولا عرسم جے جہے ہماری عرسم جے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما اپنے عفو کی طرف نظر فرما اپنی عرسم جے جو ہے غفاری کی طرف نظر فرما اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اے اللہ رحمت کا عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اے اللہ مغفرت کا عشرہ بھی یا رسم جے جہے دیکھتی ہی دیکھتے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پھر آخری عشرہ تو ایسے گزرے گا کہ جیسے پلک جب کی تھی اور ختم ہو گئی عرسم جے جے سنتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے رمضان کا عرسم جے جو ہے دو عشرے ختم ہونے کو ہیں اے اللہ تو نے یہ مہمان بھیجا تھا اے اللہ یہ مہمان ہم سے رخصت ہو اس حال میں کہ ہم سے راضی ہو اور ہم کو دعائیں دیتا ہو اے اللہ اے اللہ اس مہمان کی جیسی قدر کرنی چاہیے ہم نے قدر نہیں کی اے اللہ اس ناقدری کے گناہ پر ہم سے معاخذانہ فرمائیں اے اللہ محض اپنے فضل سے یا رسم جے جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش دیں اے اللہ مغفرت تو آپ ہی کے در سے ملے گی اے مولا تیرے در کے سوا کوئی در نہیں جس در پر جا کر کہ ہم ہاتھ فیلائیں اے اللہ تیرے در پر جو ہاتھ ہاتھ فیلاتا ہے کبھی محروم نہیں ہوتا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ فیلاتا ہے گل گڑاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ وہ ہاتھوں کو خالی لٹائے اے اللہ ہم بھی آپ کی ذات کریمی سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائیں گے اے اللہ ہمیں ارسم جے ہمارے ہاتھوں کو ارسم جے جے مغفرت سے بھر دیجئے ہماری مغفرت فرمائیے ہمارے جو ارسم جے جو ہیں بزرگ مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے اے مولا کریم اگرچہ ہم پاپی ہیں اگرچہ ہم گنہگار ہیں لیکن ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب وہ ارسم جے نجاست کر دیتا ہے تو جو کوئی دیکھتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے لیکن جب اس کی ماں اس کو دیکھتی ہے تو بجائے نفرت کرنے کہ وہ اس کو دھو دیتی ہے اور اس کو پاک کر دیتی ہے صاف کر دیتی ہے اے پروردگار تو ہزار ماں سے بھی زیادہ رسم جے مہربان ہے اے اللہ اگرچہ ہم گناہوں کی گندگی میں لطپت ہیں اے اللہ اگر تو نے ہمیں پاک نہیں کیا تو ہمیں دوسرا کون پاک کرے گا اے اللہ ہماری نالائقی کو مت دیکھ اے اللہ اپنے عفو کرم کو دیکھ اے اللہ تیرے حضور ہاتھ فیلائے ہیں اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما اے اللہ اس خانقہ کو قبول فرما اے اللہ اس خانقہ کو قبول فرما اے اللہ حضرت کی کوشیسوں کو مفتی صاحب کی کوشیسوں کو ارسم بی بار آور فرما اور الحمدللہ بار آور نظر آ رہی ہیں ارسم جے جو ہیں مزید ترقی اتا فرما اے اللہ عمل کرنے والے اور کارکنان میں اخلاص نصیب فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی اتا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبعالینا یا مولانا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد و آلہ و اصحابی اجمعین برحمت